سب کو جائے مسیح کی میں پاسٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کے نئی سروات کے لئے شبے کی پرارتنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں پرارتنا سرو کرنے سے فہلے میں وچن کے مادیم سے ہر ایک کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں یوہنہ رچی سو سماچار ادھائے تیرہ وچن چونتیسے یوہنہ رچی سو سماچار ادھائے تیرہ وچن چونتیسے آئیے دیکھتے ہیں میں تمہیں ایک نئی آگیا دیتا ہوں میں تمہیں ایک نئی آگیا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسا میں نے تم سے پریم رکھا جیسا میں نے تم سے پریم رکھا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو یدی آپس میں پریم رکھوگے یدی آپس میں پریم رکھوگے تو اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے چیلے ہو تو اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے چیلے ہو میرے پریوں پرمیشو کی وچن کہتی ہے یسو مسیح ہمیں اور آپ کو ایک نئی آگیا دیتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نئی آگیا دیتا ہوں کہتا ہے میں نئی آگیا تمہیں دیتا ہوں اور وہ نئی آگیا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے پریم رکھو کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسا میں نے تم سے پریم رکھا ہے یشو مسیح کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے پریم کو دیکھتے ہوئے تم بھی آپس میں اپنے اندر پریم رکھو ہمارا یشو مسیح ہم سے کیسا پریم کیا بائبل کی وچن بتاتی ہے کہ ہمارا پرمیشور ہم سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بھلیدان کر دیا یشو مسیح کہہ رہا ہے وچن کہہ رہی ہے کہ یشو نے ہم سے ایسا پریم کیا کہ وہ خود کو قربان کر دیا اس لئے قربان کیا کہ وہ ہم سے پریم کرتا تھا اور ہمیں بچانے کے لئے قربان کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جیون ناس ہو جائے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پاپ کے کارن نشت ہو جائے وہ ہمارا پرمیشور ہم سے ایسا پریم کرتا ہے ہمارے یشور ہم سے ایسا پریم کرتا ہے کہ ہمارے پرانوں کو بچانے کے لئے اس نے دیکھا کہ بلیدان جروری ہے اس لئے وہ ہمیں ہمارے پرانوں کو بچانے کے لئے اس نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا اس لئے یشو کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ پریم کیا اور ایسا پریم کیا کہ تمہیں بچانے کے لئے میں نے اپنی جان بھی دعو پہ لگا دیا اس مسیح کہہ رہا ہے کہ تم بھی آپس میں ایسا ہی پریم رکھو کہ ایک دوسرے کی ہمیشہ ایک دوسرے کی ہمیشہ بھلائی کے لئے تیار رہو ایک دوسرے کی مدد کے لئے ہمیشہ تیار رہو وچن میں پربو نے کہا یہ میری نئی آگیا ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے پریم رکھو جو تم بہر رکھتے ہو اپنے اندر سے اس بہر کی بھاؤناوں کو دور کرو نفرت کو دور کرو جلن کو دور کرو کہتا ہے میل ملاب کی بھاؤناوں کو اپنے اندر اتفن کرو ہمارا یشو مسیح ہمیں میل ملاب کی باتیں شکھاتا ہے اس لئے اس نے آگیا دیا کہا میں تجھے نئی آگیا دیتا ہوں کہ تم آپس میں پریم رکھو جیسا میں نے تم سے پریم رکھا ہے کہتا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسری کے ساتھ پریم رکھو کہتا ہے میری شمان پریم رکھو سچ میں یشو مسیح نے اپنے شمان پریم رکھنے کے لئے اس لئے بتاتا کیونکہ پرمیشن نے ہمیں اور آپ کو اپنی شمانتہ میں بنایا ہے وہ ہمیں اور آپ کو اپنی شمانتہ میں بنایا ہے اس لئے ہمیں اپنے شمان پریم رکھنے کے سکشائیں دیتا ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے ایسا پریم کرو کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ پریم رکھا ویسا تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے پریم رکھو کہتا ہے کہ یدی آپس میں پریم رکھو گے تو اسی سے سب لوگ جان جائیں گے کہ تم میرے چیلے ہو کہتا ہے کہ اگر تم میرے شمان آپس میں پریم رکھتے ہو تو دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر جان جائیں گے کہ یہ تم میرے چیلے ہو کہتا ہے کہ میرے چیلے کی یہی پہچان ہے کہ یہ ان کے اندر میرا گھوڑ ہونا چاہیے سچ میں میری پریوں یدی آپ ییسو کے چیلے ہو یدی آپ ییسو کے چن ہو آپ ییسو کے بیٹے اور بیٹیاں ہو تو ضرور ہے کہ ییسو مسیح کا گھوڑ آپ کے اندر ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارا ییسو مسیح پریمی پرمیشور ہے وہ ہم سے اور آپ سے پریم کرتا ہے اس نے پریم کے لیے ہمیں بچانے کے لیے اس نے ایسا پریم کیا کہ وہ اپنی کو بلیدان کر دیا اس لیے یشو مسیح سکھا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے ہمیں آجیا دے رہا ہے کہ تم بھی ایسا پریم کرو کہ تمہارے پریم کو دیکھ کر دیکھنے والے جان جائیں کہ تم کسی اور کے نہیں پرانتو یشو کے چلے ہو میرے پریوں اگر یہ سچ میں آپ یشو مسیح کے چلے ہو تو اپنی اندر اسے یشو کا پریم رکھو یشو کا پریم رکھو کیونکہ یہ یشو مسیح کی وچن کہتی ہے کہ تم آپس میں پریم رکھو ایک دوسری کے ساتھ پریم رکھو ایک دوسری سے میل ملاپ رکھو تب تم میرے چلے ٹھاروگے سچ میں جدی ہم اس پرمیشور کے پریم میں بنے رہیں گے ہم پرمیشور کے چلے اور پرمیشور کے داس پرمیشور کی داسی پرمیشور کے جن پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے امین اس لئے آئیے آج شبہ کی پرارتنا ہم آپ سب کے لئے کرتے ہیں جرور ہے کہ آج پورے دن اس پرارتنا کے دوارہ پرمیشور آپ کو سرکشت اور بھلا چنگہ رکھے گا دھنیوات کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سرشتے کے مالک دھرتی پہ انلوب جانوالی پرمیشور تیرا دھنیوات تیرے مہمہ کرتا تیرا آدھر اور شمان کرتا ہوں کہ تُو اگمہ بیناسیب ویرات پرمیشور تُو راجاؤں کا راجہ پربو کا پربو ہے شورگ تیرا شنگہ حسن پرتوی تیرے پہرت لے گیچو کی مہم سامرد سرشتے مہم پرمیشور پرارتنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہ پرمیشور پرارتنا کو سن رہے ہیں ہر ایک کے جیون میں تُو اپنی آسیش کو پرکٹ کرتا کہ یہ پرمیشور تیری آسیش کو پا کر یہ دھنے ہو میرے مہم پرمیشور پرارتنا کرتے ہیں فیتا کہ تُو نے پوری رات انہیں شمال کر رکھا ہے پرمیشور ہم دھنیواد دیتے ہیں تُو نے سرکشت بھلا چنگہ رکھا دھنیواد دیتے ہیں وینتی پرارتنا کرتے ہیں کہ آج پورے دن انہیں شمال کر رکھے پورے دن ان کی دوارہ کوئی بھی پرکار کے پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھ یہ پرمیشور نہ ہی ان کے جیون میں کوئی بھی پرکار کے دکھ تکلیف سمجھے بھی پتی بیماری کلیش پدر کوئی درگھٹنا ہونے پائے ہر پرکار کی بلائے ہر پرکار کی درگھٹناوں سے انہیں بچا کر رکھ مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں جیسا وچن میں لکھا گیا کہ جو وشواس کرتا اللہ جتنی ہوتا یہ سب تیرے وشواسی پرابو ان سب کے وشواس کے انشار ان کے جیون میں انہونا چمتکار ہونے دے ان کے سری میں جو بھی دوک ہے جو بھی تکلیف جو بیماری ہے بلکل باہر نکلنے پائے ہم پرارتنا کرتے ہیں جتنے لوگ پرارتنا کو سن رہے ہیں ہی پرمیشور ہر ایک کے جیون میں تیری مہمہ پرکٹ ہونے پائے پرارتنا کرتا ہوں کی جیسے تُو نے مارتھا کے وشواس جیسا لاجر کو زندہ کیا اسی پرکار ہی پرمیشور ان کے وشواس کے انشار ان کے جیون میں اپنی چمتکار اور اپنی مہمہ کو پرکٹ کر ہی پرمیشور ان کے سر سپاؤں کے بیچ کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری ہو ساری بیماری کو دور کر جیسا پرمیشور آپ نے ادھکار دیا کہا میں تجھے شاپو اور وچھو کے راؤدنے کا اور سطر کے ساری سامرتفے ادھکار دیتا کشی کے دوارہ تمہیں ہانے نہیں ہوگی میرے پرمیشور تیرے دیئے ادھکار کے انسر میں آدیش کرتا ہوں کہ ان کے سر سے پاؤں کے بیچ کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری ہو تو بیماریاں نشٹ ہونے پائے سر میں درد ہو بدن میں درد ہو کمر میں درد ہو ییسو کے نام سے نکل جائے ہی پرمیشن کے گھٹنے میں درد ہو گھٹنے کا درد نکل جائے ہر ایک جوڑوں کا درد نکل جائے ہڈیوں کا درد نکل جائے ماس فیشیوں کا نسوں کا تناؤ بلکل نشٹ ہونے پائے سری کے چاہے جس حصے میں درد ہو تو ییسو کے نام سے سارا درد گائے ہو جائے یہ پرمیشہ ان کے سری کے اندر جکھام ہو تو جکھام نشٹ ہو خانسی ہو تو خانسی نکل جا بخار ہو تو بخار نکل جا پرمیشو کے نام سے آگیا دیتا ہوں ان کے سری کے اندر بلٹ پیسر کے شکایت ہو سوگر کے شکایت ہو تو نشٹ ہونے پائے میرے مہان پرمیشہ سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلی ہو تو پتھلی گائب ہو جائے یہ پرمیشہ ہم پرارت نہ کرتے ہیں ان کے سری کے اندرونی حصے میں کوئی بیماریاں ہو تو دور ہو جائے سینے میں پرابلوم ہو شینے کا پرابلوم دور ہو جائے پیٹ سے سمبندیت کوئی بیماری ہو تو نشت ہونے پائے بابا سر کی بیماریاں نکل جائے پرویشو کے نام سے ٹیومر کی بیماری نکل جائے جس کا ہاتھ نے اٹھا اٹھنے لگے پیر نہیں چلتا چلنے لگے لکوے کا بیمار چنگا ہونے پائے پرویشو کے نام میں آدیس کرتا ہوں کی اپینڈس کی بیماری ہارنیاں کی بیماری نشت ہونے پائے فائل ایریا تھائرائیڈ نشت ہو جائے جس کا لیبر کام نہیں کرتا کام کرنے لگے جس کی کڈنی خراب وہ شنگی ہو جائے وہ مہان پر میں شرم پرارت نہ کرتے ہر پرکار کے بیماریوں سے نہیں چھٹکارہ دے مہان سوامی ہم پرارت نہ کرتے ان کے سری کے اوپر موسم کا پربھاؤ تو دور ہو جائے موسم کا پربھاؤ تو دور ہو جائے ہر پرکار کی تکلیفیں شریر سے باہر نکلنے پائے کیونکہ پربھو آپ نے کہا کہ یدی منشت رائی کے دانے کے بارابر وشواس رکھے اس پیڑ سے کہہ دے دریام لگیا پیڑ بھی بات مان لے گا پر میں شرم رائی کے دانے کے بارابر کے وشواس کو بڑھانے کے لیے بھلی بات چنگا کر کہ یہ چنگی ہو کر ترے نام کی مہیمہ کرنے پائے مہان پر میں شرم پرارت نہ کرتے تو بھلا کرنے والا پر میں شرم سچ میں تُو بھلا کرنے والا پر میں شرم اپنے لوگوں کے اوپر تُو بھلائی کی آسیس پرکٹ کرتا ہے ہی پر میں شرم پرارت نہ کرتے جتنے لوگ تیری پرارت نہ کرتے ہر لوگ ہی پر میں شرم تیرے لوگ ہیں ہی پر میں شرم پرارت نہ کرتے اپنے ان لوگوں کے اوپر اپنی بھلائی کی آسیس برسہ تاکہ ان کے جیون میں جتنی اوشکتہ ہو وہ ساری اوشکتہ ہیں پوری ہونے پائے میرے مہان پرمیشور تو نے کہا کہ یدی تو پرمیشور کو سرانستان اور دھام مان لیا کوئی بھی پتی تجھ پن نہ پڑے گی نہ ہی کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکٹ آئے گا پرمیشور یہ ہوا اپنے شوارگدوتوں کو تیرے نمیت تاگیا دے گا تو جہاں کہی جائے تیری رکشہ کریں مہان پرمیشور پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شوارگدوتوں کو ان کے لئے آگیا دے کے شوارگدوت ان کے پرania کی رکشہ کریں ان کے زیون کی رکشہ کریں ان کے سریر کی رکشہ کریں ان کے گھر کی رکشہ کریں ہاں میرے پرھو تاکہ ان کے زیون میں جتنی پریشتانیاں ہیں مہان پرمیشور پرارت نہ کرتے ہیں پرتہ ہر ایک من ہر ایک کی وشار ہر ایک کے آچرہ صوبہ چال چلن کو بدل میرے پرہو تاکہ یہ سب من پھرائیں اور اُدھار کی یوگیں بن جائیں ہاں میرے پرہو اپنی پوعترتہ ان کے من ویچار آچرہ سو بھاؤں کے اندر رتھ بند کر تاکہ یہ برائی کو تیاک کر بھلائی کے مارک پر چلے ہر ایک بری اور گندی عادت سے چھٹکا رہا پائے اے پرمیشہ تیرے فعیتر آتما کا زیون جینے پائیں اے پرمیشہ ہم پرارت نہ کرتے آتما کے سواگیتہ سے انہیں بھر دے میرے پروہ اپنی آکاش کا سوتا کھول اور اپنی آسیش کے دوانہ بھر دے تاکہ ان کے جیون میں جتنی سمسیہ دور ہو جائے سوکے نام میں اے پرمیشہ ہم پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شوارگ کا دوار کھول اور شوارگی آتما سے انہیں بھر دے میرے پروہ اے پرمیشہ ہم پرارت نہ کرتے ہیں اپنی مہیمہ کے دوارہ انہیں بھر دے اپنی شامرت کے دوارہ بھر دے اپنے چنگائی سے بھر دے میرے پروہ تاکہ ان کے جیون میں جتنی شمس جائیں یہشو کے نام میں چلا جائے مہن پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہوئی تاکاس کے شوتے سے مہیمہ کی آسست ہر ایک کی جیون میں آنے دے تاکہ ہر ایک کے جیون میں آج عادبت چن اور چمتکار ہونے پائے ہی پرمیشور ان کے جیون میں جتنے رکے ہوئے ادھوری کام وہ پورا ہو جائے اس کے نام میں مہان پرمیشور ان کے جیون کی ساری منوں کا آمنہ پوری ہونے پہ وہ پرمیشور ان کے جیون کو تُو اپنے ہاتھ میں لے لے تاکہ ہی پرمیشور جیسا تُو چاہتا بشے بن جائے اور ہی پرمیشور ان کا نام جیون کے پستک میں لکھ دیا جائے اور یہ سورگے کے راجی کے ادھکاری بن جائے میرے مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں ہی پرمیشور سورگی جان سورگی بدھی سورگی دان سورگی وردان سے انہیں بھر دے آتما کے ہر شامرت سے بھر دے اپنے پویتر آتما کے عوشیق سے بھر دے تاکہ یہ آتما کے دوارہ چلائے وے چلے اوہ مہان پرمیشور تیرا ساتھ ان کے ساتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے شرفے بنا رہے انگرہ شانتے سے بھر میرے پرہو ہم ییشو کے مہان نام میں مانگتے ہیں آمین پرمیشور ہری کو آسیز دے گاڈ بلیش یو دھنیواد